موسیقی موسیقی میرا سابخہ علی خادری سے ہو جائے گا تجھے سارا جنرلزم سمجھنے آ جائے گا یہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں اور اے بی پی نیوز کے جتنے انکرز ہیں میں ان تمام کو کہہ رہا ہوں مولانا سعید جو امیر تبلیغی جماعت ہے ان کو جو ارے تورے سے جو تم مخاطب ہو رہے ہو میں تم لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں کے متعلق اس خسم کی کوئی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں نیوز چلانی ہے تو حد و عدب میں رہتے ہوئے نام لو یہ بات کو ذہنشی کر لو یقیناً تبلیغی جماعت سے ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے میں بارہا اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے لیکن تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم لوگ کسی بھی مذہبی رہنماؤں کو ارے توریا اور ولگر لینگویج کے ساتھ تم ان کا نام لو یہ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اور بالخصوص کل میں نے ریپبلک ٹی وی دیکھا تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے وہ ارناب بات کر رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا کہ خاموش آواز نہیں چی کرو آواز نہیں چی کرو ارناب میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر چیخ لینا بہت آسان ہے یہ ہمارا اوپن چیلنج ہے کہ تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہمارے الفاظ کا تم مقابلہ کر سکتے اس بات کو یاد رکھ لو ارناب گو سامی یہ میری کھلی تمہارا کو چیتاونی ہے یہ کھلی وارننگ ہے تمہارے لیے کہ تم باز آ جاؤ یہ ہند مسلمانوں کے خلاف یہ سازش رچنا بن کرو ورنہ ہم جب اپنے پہ آ جائیں گے تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس بات کو تم ذہن میں رکھو اور میں وہ تمام لوگ جو چینل کے شوق مر شوق میں جو جا کر بیٹھتے ہیں ان تمام سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے جواب دینے کا اگر آپ میں دم ہے تب ہی جا کر آپ چینلز پر بیٹھئے اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کیجئے ارے مجھے شرم اس بات پر آ رہی ہے کہ وہ ارناب جو ہے مسلم اسکولرز کو کہہ رہا ہے کہ شٹ اپ شٹی اور ماؤت اور بیغرتوں کی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگا زمیر آخر کہاں مر گیا کیوں مسلمانوں کو شرمیندہ کر رہے ہو چینلز پر جا کر میں سارے الیکٹرانک میڈیا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے میں ہمت ہے اگر تمہارے میں دم ہے تو کوئی مضبوط مسلمان رہنماؤں کو بلاؤ بٹھاؤ پھر اس کے بعد جب تمہیں جواب دیا جائے گا تو تمہاری اینکر ہی بھی نکلے گی تمہارے میڈیا میں تمہاری عزت کی دھجیاں بھی اڑے گی تمہیں اس دن اندازہ ہوگا پپٹ خسم کے لوگوں کو بٹھا کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی میں پھر ایک بار اے بی پی نیوز آج تک زی نیوز ریپبلک ٹی وی تمام لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بلا وجہ کے مسلمانوں پر اگر ٹرائل کریں گے یاد رکھو تمہارے نمائندوں کو مائک لے کر پھر نہ مشکل ہو جائے گا یہ ہماری طرف سے تم لوگوں کو مشورہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میں